اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا فرس ٹیئر میتھمیٹکس تو آج کے لیکچر میں سٹوڈنٹس ہم ایکسرسائز ٹین پوائنٹ ٹری کا قویسٹن نمبر نائن ٹین، ٹیلیون اور ٹویل سولف کریں گے تو اس کے لیے سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف اچھلی سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز ٹین پوائنٹ ٹری اور ٹین پوائنٹ ٹری کا ہم سٹارٹ کریں گے پوائنٹس ل فرست نمبر نائن ہمارے پاس ہی ٹین تھے ٹین تھے ٹین تھے ٹین تھے ٹین تھے ٹین تھےoming ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے سٹوڈنس ٹینجن ٹو ثیٹا انٹو ٹینجن ٹھٹا تو چلیے سٹوڈنس ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن کا سلوشن اور اس کے لیے ہم پک کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہمارے پاس ہے ٹو سائن ٹھٹا انٹو سائن ٹو ثیٹا اوور کاؤس ٹیٹا پلاس کاؤس تھری تھیٹا تو یہاں پہ سٹوڈنس ہمارے پاس ڈی نومنیٹر میں جو کاؤس ٹری تھیٹا ہے جو کہ ٹریپل اینگل ایڈنٹیٹی ہے اس کا ہم یہاں پہ فارمولا لکھیں گے تو نیومیریٹر جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم ایز ایز لکھیں گے ٹو سائن ٹھٹا انٹو سائن ٹو ثیٹا اوور کاؤس ٹیٹا پلاس سٹوڈنس ہمارے پاس جو کاؤس ٹری تھیٹا ہے کاؤس ٹری تھیٹا کا جو ہمارے پاس فارمولا ہے وہ ہمارے پاس ہے پور کاؤس ٹیوب تھیٹا مائنس ٹری کاؤس ٹیٹا تو سٹوڈنس ہم اس کو سیمپلیفائی کرتے ہیں تو نیومیریٹر ہمارے پاس اس کو ہم ایز ایز لکھیں گے ٹو سائن ٹھٹا سائن ٹو ثیٹا اور جو ہمارے پاس ڈی نومیریٹر ہے وہ ہے کاؤس ٹیٹا مائنس ٹری کاؤس ٹیٹا تو سٹوڈنس ان ٹرمز کو ہم سالو کریں گے آپس میں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹرم ہے فور کاؤس ٹیوب تھیٹا اس کو ہم لکھتے ہیں اور کاؤس ٹیٹا اور مائنس ٹری کاؤس ٹیٹا کو ہم سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا مائنس ٹو کاؤس ٹیٹا تو فردر سٹوڈنس اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں اگر ہم ڈی نومیریٹر کو دیکھیں تو ڈی نومیریٹر میں ہمارے پاس جو ٹو کاؤس ٹیٹا ہے وہ اس کو ہم کامن لیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ٹو سائن ٹیٹا سائن ٹو ٹیٹا اور جو ڈی نومیریٹر ہے ہمارے پاس اس میں سے ہم ٹو کاؤس ثیٹا کامن لیں گے سٹوڈنس تو جو باقی کی ٹرم ہمارے پاس بنیں گی وہ ہے ٹو کاؤ سکوئر ثیٹا مائنس ون تو فردر سٹوڈنس یہاں پہ ہم ٹو کو ٹو سے کینسل آؤٹ کریں گے تو جو باقی کی ٹرم بچیں گی ہمارے پاس نیومیریٹر میں وہ ہے سائن ثیٹا اور سائن ٹو ثیٹا اور اسی طرح سے اگر ہم ڈینومیٹر کو دیکھیں تو ڈینومیٹر میں ہمارے پاس ہے کاؤس ثیٹا اور جو بریکٹ میں ٹرم ہے سٹوڈنس ٹو کاؤ سکوئر ثیٹا مائنس ون یہ ہمارے پاس جو کاؤس ٹو ثیٹا ہے اس کا فارمولہ ہے سو اس کی جگہ پہ سٹوڈنس ہم لکھیں گے کاؤس ٹو ثیٹا اور سٹوڈنس فردر اگر ہم ان ٹرمز کو سپریٹلی لکھنا چاہیں ان کو ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں سائن ثیٹا اوور کاؤس ثیٹا ملٹیپلی ہے سائن ٹو ثیٹا اوور کاؤس ٹو ثیٹا سٹوڈنس ہمارے پاس جو سائن ثیٹا اوور کاؤس ثیٹا ہے یہ ہمارا ٹینجن ثیٹا کے اقل ہے اور اسی طرح سے اگر اگلی ٹرم کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہے سائن ٹو ثیٹا اوور کاؤس ٹو ثیٹا جو کہ ہمارا ٹینجن ٹو ثیٹا کے اقل ہے تو یہ سٹوڈنس ہم نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو سمپلیفائے کیا اور اس کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے اقل پروف کر دیا تو یہ ہماری رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے تو چلیئے سٹوڈنس نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن نمبر ٹین اور قویسٹن نمبر ٹین ہمارے پاس ہے سائن ٹھری تھیٹا اوور سائن ٹھیٹا مائنس کاؤس ٹھری تھیٹا اوور کاؤس ٹھیٹا ایکوز ٹو ٹو تو چلیئے سٹوڈنس سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس قویسٹن کا سلوشن تو اس کے لیے ہم پک کریں گے قویسٹن کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہمارے پاس ہے سائن ٹھری تھیٹا اوور سائن ٹھیٹا مائنس کاؤس ٹھری تھیٹا اوور کاؤس ٹھیٹا تو یہاں پہ سٹوڈنس ہم ان ٹرمز کا لیں گے لسی ایم تو جو ہمارے پاس لسی ایم بنے گا جو ڈی نومنیٹر میں ٹرمز ہمارے پاس ہیں وہ ہے سائن ٹھیٹا کاؤس ٹھیٹا اس کو ہم لکھیں گے سائن ٹھیٹا کاؤس ٹھیٹا اور سٹوڈنس اگر ہم اس کو سمپلیفیکیشن اس کی کریں تو جو فرس ٹرم ہمارے پاس آئے گی وہ آئے گی سائن ٹھری تھیٹا انٹو کاؤس ٹھیٹا مائنس اور جو سٹوڈنس نیکس ٹرم ہے اس میں ہم سائن ٹھیٹا کو کاؤس ٹھری تھیٹا سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا کاؤس ٹھری تھیٹا انٹو سائن ٹھیٹا تو یہاں پہ سٹوڈنس اگر ہم نیومیریٹر کو دیکھیں تو نیومیریٹر کی جو ارینجمنٹ ہے ہمارے پاس سائن ٹھری تھیٹا کاؤس ٹھیٹا مائنس کاؤس ٹھری تھیٹا انٹو سائن ٹھیٹا یہ ہمارے پاس جو سائن الفہ مائنس بیٹا کا فارمولہ ہے سائن الفہ کاؤس بیٹا مائنس کاؤس الفہ سائن بیٹا تو یہ ارینجمنٹ ہماری بلکل اسی طرح سے تو اس کو ہم فارمولا میں کلوز کریں گے تو یہ ہمارے پاس فارمولا بنے گا سائن الفا مائنس پیٹا کا جو کہ بنے گا سائن ثری تھیٹا مائنس تھیٹا اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ڈینومینیٹر ہے ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس ہے سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا تو نیومینیٹر میں سٹوڈنٹ ہمارے پاس ثری تھیٹا میں سے تھیٹا کو مائنس کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا سائن ٹو تھیٹا اوور سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا تو فردر سٹوڈنٹ ہم سائن ٹو تھیٹا کی جگہ اس کا فارمولا لکھتے ہیں ڈبل ایڈنگل ایڈنٹیٹی کا جو کہ ہمارے پاس تھا ٹو سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا اور جو ڈینومینیٹر ہمارے پاس ہے وہ ہے سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا تو یہاں پہ سٹوڈنٹ ہم سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا ہمارے پاس کینسل آؤٹ ہوں گے اور جو ریمیننگ ہمارے پاس نمبر بچے گا وہ ہے ٹو جو کہ ہماری رائٹ ہینڈ سائٹ ہے تو یہ سٹوڈنٹ ہم نے ایزی لی لیفٹ ہینڈ سائٹ کو سمپلیفائی کیا اور اس کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائٹ کے ایکول پروف کر دیا تو نیکس ٹوڈنٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوئسٹن نمبر 11 اور کوئسٹن نمبر 11 ہمارے پاس ہے دی پاس ڈاغ دی پاس ڈاغ دی پاس ڈاغ ثیٹا آور سائن ثیٹا ایکوز ٹو فور کاؤز ٹو ثیٹا چلیے سٹورٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس قویسٹن کا سلوشن اور اس کے لیے ہم پک کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو اور جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے کاؤز ثری ثیٹا آور کاؤز ثیٹا پلس سائن ثری ثیٹا آور سائن ثیٹا چلیے سٹورٹس ہم اس ایکسپریشن کا آل سیم لیتے ہیں تو آل سیم میں جو ہمارے پاس ٹرمز آئیں گی وہ ہیں کاؤز ثیٹا سائن ثیٹا کاؤز ثیٹا سائن ثیٹا اس کو ہم سیمپلیفائی کرتے ہیں تو جو فرس ٹرم ہمارے پاس نیومیریٹر میں بنے گی وہ ہے کاؤز ثری ثیٹا انٹو سائن ثیٹا پلس جو اور نیکس ٹرم سٹورٹس ہمارے پاس ہے وہ بنے گی سائن ثری ثیٹا انٹو کاؤز ثیٹا اس کو سٹورٹس اگر ہم ارینجمنٹ کے ساتھ لکھتے ہیں تو سائن ثری ثیٹا اور سائن ثیٹا کو اگر ہم پہلے لکھیں تو یہ ہمارے پاس ٹرمز کچھ اس طرح سے آئیں گی سائن ثری ثیٹا انٹو کاؤز ثیٹا پلس کاؤز ثری ثیٹا انٹو سائن ثیٹا اور جو ڈی نومی نیٹر ہمارے پاس ہے سائن ثیٹا انٹو کاؤز ثیٹا تو سٹورٹس اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ارینجمنٹ ہے سائن ثری ثیٹا کاؤز ثیٹا پلس کاؤز ثری ثیٹا انٹو سائن ثیٹا یہ ہمارے پاس جو سائن alpha پلاس beta کا فارمولا ہے اس کی ارینجمنٹ ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا سائن 3 theta plus theta اور جو denominator ہمارے پاس ہے وہ ہے sine theta cos theta تو چلیے اس کو further simplify کرتے ہیں تو جو numerator ہے numerator ہمارے پاس بنے گا sine 4 theta اسی طرح سے جو denominator ہے وہ ہمارے پاس آئے گا sine theta into cos theta تو سٹوڈنٹ جیسا کہ ہم نے previous lecture میں جب 10.3 کا question number 2 start کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے فارمولاس پڑے تھے تو اس میں ایک فارمولا ہم نے sine 4 theta کا بھی پڑا تھا sine 4 theta کا فارمولا ہمارے پاس تھا sine 4 theta وہ equal تھا 2 sine 2 theta into cos 2 theta تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو numerator ہے numerator میں ہم جو sine 4 theta ہے اس کی جگہ لکھیں گے 2 sine 2 theta cos 2 theta اور denominator میں ہمارے پاس ہے sine theta cos theta تو سٹوڈنٹ اگر ہم denominator کو دیکھیں تو denominator میں ہمارے پاس ہے sine theta cos theta اگر اس کو double angle identity کی فارم میں ہم convert کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس 2 ہونا چاہیے اگر 2 sine theta cos theta ہے تو اس کو ہم sine 2 theta لکھ سکتے ہیں تو 2 یہاں پہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے numerator اور denominator کو ہم 2 سے multiply کریں گے so 2 سے multiply کرنے پہ ہمارا جو numerator ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گا 2 into 2 sine 2 theta cos 2 theta اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو denominator ہے وہ ہمارے پاس بنے گا 2 sine theta cos theta تو سٹوڈنٹس اس کو ہم further simplify کرتے ہیں تو جو numerator ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس بنے گا 4 sine 2 theta cos 2 theta اور اسی طرح سے ہمارا جو denominator ہے denominator ہمارے پاس بنے گا sine 2 theta اس کو سٹوڈنٹس اگر ہم simplify کرتے ہیں تو numerator میں ہمارے پاس ہے sine 2 theta اور اسی طرح سے denominator میں بھی ہمارے پاس sine 2 theta تو ان کو ہم cancel out کریں گے اور جو final term ہمارے پاس بنے گی وہ ہے 4 cos 2 theta جو کہ ہماری right hand side ہے تو یہ سٹوڈنٹس ہم نے left hand side کو simplify کیا اور اس کو ہم نے right hand side کے equal proof کر دیا تو چلیے سٹوڈنٹس next ہم start کرتے ہیں question number 12 اور question number 12 ہمارے پاس ہے سٹوڈنٹس خوشی سے 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 تو چلیے سٹوڈنٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس قویسٹن کا سلوشن اور اس کے لیے ہم پک کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے ٹینجن تھیٹا بائی ٹو پلاس کار تھیٹا بائی ٹو اس کو سٹوڈنٹ ہم سمپلیفائی کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ٹینجنٹ ہے ٹینجنٹ کے جگہ اگر ہم اس کو سائن اوور کاؤز کی فارم میں لکھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا سائن تھیٹا بائی ٹو اوور کاؤز تھیٹا بائی ٹو پلاس اور جو کٹینجنٹ ہے سٹوڈنٹس کٹینجنٹ کے جگہ ہم لکھیں گے کاؤز تھیٹا بائی ٹو اوور سائن تھیٹا بائی ٹو تو یہ ابھی ہم نے جو نیومیریٹر میں ٹینجنٹ اور کٹینجنٹ ہے اس کی جگہ پہ ویلیوز لکھی ہیں نیکس ٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ڈیناومینیٹر ہے ڈیناومینیٹر میں ہمارے پاس جو کاؤٹ اور ٹین ہے اس کی جگہ پہ بھی ہم ان ویلیوز کو لکھیں گے تو وہ ہمارے پاس بنے گا جو کاؤٹ ہے کاؤٹ کی جگہ پہ ہم لکھیں گے کاؤز تھیٹا بائی ٹو اوور سائن تھیٹا بائی ٹو مائنس ٹینجنٹ کی جگہ ہم لکھیں گے سائن تھیٹا بائی ٹو اوور کاؤز تھیٹا بائی ٹو تو چلیے سٹوڈنٹس نیکسٹ ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو سمپلیفیکیشن کے لیے ہم نیومیریٹر اور ڈیناومینیٹر میں لیں گے ایل سی ایم تو سب سے پہلے ہم نیومیریٹر میں ایل سی ایم لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جو ایل سی ایم بنے گا ایل سی ایم آئے گا کاؤز تھیٹا بائی ٹو اور سائن تھیٹا بائی ٹو اس کو ہم لکھتے ہیں کاؤز تھیٹا بائی ٹو انٹو سائن تھیٹا بائی ٹو اور اس کو جو سمپلیفائی کر کے ہمارے پاس جو ایکسپریشن بنے گا سٹوڈنٹس اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو پہلی ٹم ہے ہمارے پاس کاؤز تھیٹا بائی ٹو ہے کاؤز تھیٹا بائی ٹو سے کینسل آؤٹ ہوگی تو سائن تھیٹا بائی ٹو کو ہم سائن تھیٹا بائی ٹو سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ہمارے پاس بنے گا سائن سکوئر تھیٹا بائی ٹو پلاس جو نیکس ٹیم ہے اس میں ہم کاؤز کو کاؤز کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو وہ ہمارے پاس بنے گا کاؤز سکوئر تھیٹا بائی ٹو اور اسی طرح سے سٹوڈنٹس ہم ڈی نومینیٹر میں السم لیں گے تو ڈی نومینیٹر کا جو ہمارے پاس السم ہے وہ ہمارے پاس بنے گا کاؤز سیٹا بائی ٹو اور سائن تھیٹا بائی ٹو تو اس کو ہم لکھتے ہیں جی سائن تھیٹا بائی ٹو انٹو کاؤز تھیٹا بائی ٹو تو سٹوڈنٹس ان ٹرمز کو اگر ہم سمپلیفائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بنے گا پہلی ٹرم ہمارے پاس آئے گی اگر ہم اس کو دیکھیں تو فرس ٹرم ہمارے پاس آئے گی کاؤز سکوئر تھیٹا بائی ٹو اور جو نیکس ٹرم ہے مائنس سائن سکوئے تھیٹا بائٹ تو سٹورٹس اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو نیومیریٹر اور ڈی نومیریٹر کا جو لسیم ہے وہ دونوں سین ٹرمز ہیں ان ٹرمز کو ہم یہاں سے کینسل آؤٹ کریں گے تو جو باقی کا ایکسپریشن ہمارے پاس بچے گا وہ ہمارے پاس اس میں جو نیومیریٹر میں ٹرم آئے گی وہ ہے سائن سکوئر تھیٹا بائٹو پلاس کاؤ سکوئر تھیٹا بائٹو اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو دی نومیریٹر ہے دی نومیریٹر میں ہمارے پاس جو ٹرم ہے وہ ہے کاؤ سکوئر تھیٹا بائٹو مائنس سائن سکوئر تھیٹا بائٹو تو نیکسٹ رولز اگر ہم نیومیریٹر کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس فنڈامیٹل ایڈینٹی ہے سائن سکوئر تھیٹا بائٹو پلاس کاؤ سکوئر تھیٹا بائٹو تو اس کی جگہ ہم لکھیں گے ون اور جو ہمارے پاس دی نومیریٹر ہے کاؤ سکوئر تھیٹا بائٹو مائنس سائن سکوئر تھیٹا بائٹو تو سٹونٹس اگر ہم دی نومیریٹر کا جو فارمولا ہے دیکھیں دیکھیں کہ اس کی جگہ کونسا فارمولا آئے گا تو ہمارے پاس جو کاؤس کے ڈبل اینگل ایڈینٹیز کے فارمولا تھے اس میں جو سب سے پہلا ہمارا فارمولا تھا کاؤس ٹو تھیٹا وہ ہمارے پاس سیکوز تھا کاؤس سکوئر تھیٹا مائنس سائن سکوئر تھیٹا تو یہاں پہ سٹونٹس اگر ہم اینگل کو دونوں طرف ٹو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو فارمولا جو فائنل ہی ہمارے پاس بنا تھا جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں بھی سیکھا وہ ہے کاؤس تھیٹا ایکوز ٹو کاؤس سکوئر تھیٹا بائٹو مائنس سائن سکوئر تھیٹا بائٹو تو یہ سٹونٹس ہمارے پاس جو question میں denominator ہے اس کی جگہ ہم لکھیں گے کاؤس تھیٹا بائٹو تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا one over کاؤس تھیٹا اور جو one over کاؤس تھیٹا ہے سٹونٹس وہ ہمارا equal ہے سیکن تھیٹا کے جو کہ ہماری right hand side ہے تو یہ سٹونٹس ہم نے left hand side کو simplify کیا اور اس کو ہم نے right hand side کے equal proof کر دیا دوستونٹس امید کرتا ہوں آپ کو آج کے questions کا solution اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تو اگلے lecture تک کے لیے سٹونٹس اجازت دیجئے اللہ حافظ